موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو در شو آج آپ کو ایک ایسی داستان سنائی جاری ہے جس کو سننے کے بعد شاید آپ اپنے نوجوان بچے بچیوں کو دیکھنے کے بعد انہیں شاید اپنے گھر سے باہر نہ نکلنے دیں کیونکہ ہمارے وطن عزیز میں بہت کم ایسے پوائنٹس ہیں جن پر ہم پکنکس منا سکتے ہیں اس میں سے ایک پوائنٹ ہے یہ دریائے سندھ یہ وہ جگہ کے جہاں پر ہمارے پاس دریائے ویلے بل ہے لوگ کشتیوں میں بیٹھ کے توہر سا انجوائی کر سکتے ہیں لیکن دیکھا یہ گیا گزشتہ دنوں یہاں پر کہ کچھ لوگ دوب گئے کچھ نوجوان کچھ دوستوں کو بچاتے ہوئے دوب گئے اور اس کے بعد ان کی بلاشیں نہیں ملیں پتہ یہ چلا کہ یہاں پہ ایک ایسا ٹرائم ہو رہا ہے جو دل دہلا دیتا ہے انسان کا اگر کوئی شخص دوب رہا ہو تو دوبتے ہوئے انسان کو کچھ لوگ نیچے سے پانی کے جا کے پکڑتے ہیں اور اس کو باندھ دیتے ہیں اس دریائے سے لپتی ہوئی جھاڑیوں میں یا اس کو دوا دیتے ہیں کسی پتھر کے نیچے اور جب اس کے لوائقین روتے پیٹتے دریائے کے کنارے آتے ہیں اس کو ڈھونڈنے کے لیے مگر ہمیں پیسے کتنے دی جائیں گے اس کام کے اور ایک شخص اس طریقے سے اپنے بچے کو ڈھونڈتا ہوا آتا ہے بلکہ کئی سارے لوگ اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں اور ان لمام لوگوں سے جا کے ریکوست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کو نکال دیں ان سے پیسی بھی ٹھائٹ کر دیتے ہیں ایک بوٹ کچھ دیر تک اس پانی میں چلتی ہے ایک جگہ پہ جا کے سٹیشن ہوتی ہے ایک شخص غوتہ لگاتا ہے پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تجھے شرم نہیں آئی تُو نے اس بچے کے ساتھ بھی یہ کیا ایسے بہت سارے ماباپ یہاں پہ موجود ہیں انکلوڈنگ پولیس آفسرن یہاں پہ موجود ہیں جن کو ہم نے بلائے ہیں ہم نے ریکوست کرنی تھی اس علاقے کے ڈی سی سے لیکن وہ آویلیبل نہیں تھے وہ شاید بزنگ ہے کسی میٹنگ میں لیکن آج اس پروگرام کے توسط سے ڈیریکٹ استدھا کی جا رہی ہے ڈیریکٹ استدھا کی جاری ہے چیف منسٹر سنجھ جناب قائم علی شاہ صاحب سے گورنر سنجھ جناب ڈاکٹر ریشنل تباہ صاحب سے کہ کائنڈلی دیکھئے یہ جگہ اگر گھومنے پھٹنے کے لیے ہے اور اگر یہ واحد سہارا ہے ہمارے سندھ کے رہنے والے لوگوں کے لیے گھومنے کا تو پھر یہاں پہ لائف گارڈ ضرور ہونے چاہیے اب آپ سنیں گے وہ تکلیف دے باتیں جو ان ڈوبتے ہوئے بچوں کے یا ڈوبنے والے بچوں کے باپ بھائی چچا آپ کو سنائیں گے گفتوک آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم شاہ شیخ صاحب آپ نے کانٹیکٹ کیا سولہ جرائی کا یہ واقعہ ہے صدیف اپنے بھائیوں کے ساتھ پیکنک منانے اس جگہ پر آیا کسی کی جان بچائی مزید جانے بچانا چاہتا تھا اپنی ہی جان گواں دی کیا ہوا تھا بتائیں ہمارے پورے پاکستان کو پتا تو چلے تمام دنیا کو کہ ہمارے انسانیت کتنی پست ہوتی چلی جا رہی ہے سلام علیکم میرے گھر میں شادی تھی میرے بھائی کی اور میرا بیٹا دوسرے دن اپنے دوستوں کو گھر میں آئے ہوئے گیسٹ کو لے کے پروڑام بنا یہاں آنے کا گھومنے کے لیے تھوڑے دیر کے بعد مجھے دوسرے چھوٹے بیٹے کا فون آیا کہ بھائی صدیف جو اے ڈوب گیا ہے میں ایک دم سے بھاگا یہاں پہنچا تو دیکھا کہ میرا بیٹا اکیلا کشتیوں کے پاس کھڑا واپنے تین کر رہا تھا لوگوں سے کہ مہربانی کرو میرے بیننے سے کھڑنے سے کیا مناد ہے مدد مانگ رہا تھا مدد کر رہا تھا جی اہا اچھا جی اہا مدد مانگ رہا تھا لوگ دیکھنی رہے ہیں وہاں پر سب دیکھ رہتے ہیں ٹھیک دوبتے ہیں وہ دیکھ رہتے ہیں جی اہاں سر بلکل کشتی والا بھی تھے وہاں پہ میرا بیٹا خود یہ موجود ہے یہاں پہ شاید لوگوں کو یقین نہ دیکھنے والوں کو ایک سکتا رکھیے گا شاید صاحب ڈوبتے پہ دیکھتے رہتے ہیں لوگ بچاتے نہیں ہیں سر اصل میں ان کے پاس کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں فیسلٹی الگ بات ہے میں ڈوب رہا ہوں گا اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو تو وہ جائیں اگر وہ بھی خود ڈوبیں بچانے والوں کو وہ خود ڈوب جائیں تو یہ تو بچانا نہیں ہوا ان کے پاس کوئی ایسی فیسلٹیز ہونی چاہیے کم سے کم فیسلٹی کی بات ہم ضرور کریں گے لیکن میں اس وقت یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈوبتے ہوئے شخص کو دیکھ کے آپ سائل پہ کھڑے رہ سکتے ہیں یا کم سے کم شور مچا سکتے ہیں شور مچا یہاں پر اتنی بیسی کا علم ہوتا ہے یہاں پر کسی مچھلے کو بلتے کہ آپ کے کے نام ہے میری ادھر کیا ہوا تھا کون ہے آپ آپ کا کیا رشتہ ہے اس پورے کیس میں سدیو کا بھائی ہوں چھوٹا بھائی ہوں میرا بھائی ڈوبڑا تھا میں نے ریکویسٹ رکی انہوں نے اسے منتھے کی مافیا مانگی میں نے بولا میرے بھائی کو پہچا میرے بھائی کو پہچاؤ وہ نہیں گئے تو کشتی میں میں گیا میں نے چھلانگ لگئی تھی کشتی سے اندھر اچھا پر میری بھائی نکلا بہر پر بہر آگے سرکویسٹ رکی میں نے کوئی موبیل دو میں گھر جا کے کول کروں گھر پہ کوئی موبیل دینے کے لیے ریڈی نہیں تھا ٹھیک ہے پھر ایک کسی ایک لڑکے تھے میں نے چھینہ موبیل میں رہا کال دو کرنے دے کر پہ پر میں نے ابو کو کول کی اور مافیا مانگنا ہوں کوئی جا رہی نہیں اندر میرے ان کے اپنے جو موبیل فونز تھے کنارے پر رکھے ہیں پیجاج پتا نہیں کہاں چلی گئی پھر آپ کو اتفاق سے مل گئی ایک ایسے ہوا سب کچھ بس میرا بیٹا یہاں سے جو انفرمیشن مجھے ملی ہے وہ کوئی شر صاحب ہے ان کے بیٹے کو ڈوبتے پہ دیکھا چبک یہ آپس میں جانے والے نہیں تھے لیکن میرے بیٹے نے حمد کی ان کو غیر دلانے کے لیے کہ جب میں جا سکتا ہوں جب تیرانہ نہیں جانتا ہے تو جو پروفیشنل ہے جو ٹیکنک ریٹس ہیں یہاں پہ وہ دیکھتے رہے اور اس نے پروف کرانے کی چکر میں اپنے جان دے دی لیکن کوئی آئے نہیں بھی جن کا کام ہے ان سے ضرور بات کی جائے گی بڑے صاحب آپ موجود ہیں جی کس میں گرامی آپ کا آغا اورنگزے پتھان کیا ہوا تھا آپ کے بیٹے کے ساتھ بھی کچھ ہوا تھا میرا بیٹا پچھلے سال پندرہ جولائے آغا حیدر رضا اس کا نام تھا میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا یہاں پہ اپنے ریلیٹس کے ساتھ پکنک بنانے آیا تھا تھوڑا سا وہ پانی میں ہی تھا کہ اس کا پیر جو ہے جگمگا گیا اس نے سلپ ہوا سلپ ہوا پانی کے حوالے ہو گیا حوالے کی اچھا ایک بوٹ تھی سر اور وہاں پہ ایک ملا بھی بیٹھا ہوا تھا اس نے ہیلپ ہیلپ میری مدد کرو میری مدد کرو میرا چلایا لیکن اس کی اس کی کوئی کسی نے مدد نہیں کی اور وہ سڈنلی پانی کے اندر چلا گیا مچھیرے تو بہت زبدست سویمر ہوتے ہیں ہاں ایسا ہے پیسو کی نمان کرتے ہیں ہاں جی پیسو کی نمان کرتے ہیں صرف ان کو پتا ہے سب کچھ اور کسی کو نہیں پتا ہے بی سیزار پہ مانگتے ہیں بھائی صرف یہ جانتے ہیں کیا پوری انفیو میں بتائیں نا پھر آگے آکے بتائیں نا لوگوں کو بتائیں پرابلمز کیا ہے یہاں پر جو مچھے رہتے ہیں یہاں پر وہ اپنی مو مانگی کی مانگتے ہیں یہاں پر وہ چاہتے ہیں بچہ ڈوب جائے تاکہ ہم اپنے ان کے والدین سے آگے 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 بات کریں پلیز جی 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 بچہ ڈوب جائے یہاں نزدیک آجائے تاکہ ہم ان کے والدین سے مو مانگی کی مانگے اچھا اور دوبناکس زبان کو زیادہ پیسے ملے جاتے ہیں جبکہ یہاں کے بچے کے جب وہ ڈوب رہا تھا تو وہاں پر یہاں بچوں نے بولا کہ وہاں پیسے نہیں ہے آپ کے بچے کے ساتھ بھی میرے بچے کے ساتھ بھی ایسے ہوا اور وہ دوسرے روز وہ میرے پاس آئے میں نے انہیں پیمنٹ کی یہاں تک کہ میرا دل یہ میں یہ اس کی تصویر ہے یہ ذرا یہ تصویر یہ 8 جولائی کو 16 سال کا ہوا تھا اور 15 جولائی کس نے پیسے پی کیا آپ نے تقریبا اس کی لاش نکلوانے کے لیے 8000 آپ سا ہی پیسے ڈیمانڈ کیے گئے سر اب کیا کریں ان کی مزدوری ہے اگر آپ نہیں پتائیں گے وہ مزدوری اس پورے نیشن کو تو ان کو پتا نہیں چلے گا کہ اگر کسی کا بچہ کہیں ڈوب جائے تو اس کی لاش نکالنے کے لیے پیسے ہونے چاہیے آپ کے پاس جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس بچے کی میت کو بھار نکالنے کے لیے والدین کے پاس پیسے ہونے چاہیے آدھے ریٹ کم سے کم لوگوں کو ہم نے بی آٹھ ہزار دیئے تھے میں سنسے سے میں نہیں تھا میرے چاچا نے ان کو دیئے تھے میں رو رہا تھا آٹھ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار کیا ہوا تھا پڑے صاحب کیا اس میں گرامی آپ کا ایوب شر ایوب شر صاحب آپ کے بچے کا ذکر کیا ہے بالکل پرواز ایوب شر نام تھا پرواز یہاں آیا تھا سویمنگ کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے ساتھ ایک دوستہ ارباز بھٹو وہ شتی جماعت میں پڑتا تھا میرا بچہ سینڈ بوناوینچر کا ایٹھت کا اسٹرون تھا ٹھیک فورٹین پلس میں تھا ٹھیک جیسے یہاں آئے تو جیسے ہی ارباز آگے گیا تو ارباز کو بچانے کے لیے پرواز نے اس کو آواز دی کہ تو مت خبرہ میں پیشے آ رہا ہوں ٹھیک ہے جیسے ہی اس کو ہاتھ ملایا تو ہاتھ سے ہاتھ وہ نیچے گیا وہ اس کے پیشے دونے دوبنے شروع ہو گئے کہ ایک اجنبی سدیف نام تھا اس نے آواز دی سدیف یہ شاید شاید زب اس کا بیٹا تھا اور وہاں اس نے وہ آواز دی ہے اس کو میرے بچے کو بچانے کے لیے جیسے ہی وہ آگے گیا تو یقیناً یہاں جو دوبتا ہے دوسرے کو بھی ڈبو دیتا ہے اور اس نے اس کے ٹانگ پکڑ لی وہ بھی دوب گیا اور اس کے بعد یہاں جو کھڑے بندے تھے جو یہاں کے پورٹس مین ہیں اور یہاں کے ملاہ ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کسی نے میرے بچے کو ہاتھ نہیں دیا تماشای دیا آپ کے بچے کو بھی نہیں ہاتھ نہیں دیا وہ تماشایی بنے دیکھتے رہے ہیں آپ کے بچے کو بھی نہیں بچایا نہ جانے کتنے ایسے والدین ہوں گے جن کے بچے کو نہیں بچایا ہوگا مجھے نہیں معلوم کہ وہ ماں باپ وہ مائیں اس وقت اپنے گھروں میں کس دل سے اس پروگرام کو سن رہی ہوں گے کہ جن کے بچے ان کے سامنے موجود نہیں ہیں ان لہروں کے اندر کہیں ڈوب گئے اور ان کو کوئی بچانے والا نہیں تھا مزید باتیں آپ تک پہنچانی ہیں جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے اس دریائے سندھ میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بات تکلیف دے مگر آپ کی بات ہے سنیے گا ضرور دیکھیں کر دیں ضرور شاید آپ کے دیکھ لینے سے ہی اور آپ کے کچھ کہہ دینے سے ہی یہ مسائل آئندہ کے لیے حل ہو جائیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد نوٹ کر آتا ہوں